وَحُولَ وَلَّا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِئِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگار آپ تعام ناظرین کو اپنے سوامان میں جگہ انعیت فرمائے مہ مبارک رمضان کی تمام تر نعمتیں تمام تر برکتیں آپ کو حاصل ہوں اور اس مہینے میں پروردگار آپ کے تمام تر گناہوں کو آپ کے والدین کے گناہوں کو آپ کے مرہومین کے گناہوں کو بحل فرمائے سب سے پہلے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اس سے پہلے کی ملاقات میں کہ ہم مہ مبارک رمضان کے بارے میں آپ سے گلتو کریں گے کہ مہ مبارک رمضان کیا ہے سب سے پہلے اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے علماء نے تحریر کیا ہے کہ رمضان لفظ رمضا سے لیا گیا ہے رے میم اور ذات کے ذریعے سے رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو ماہ خضا میں آتی ہے خضا یعنی وہ موسم جب پوری دمیان تمام تر باغات تمام تر اشجار تمام تر گیت سب گردالود ہو چکے ہوتے ہیں اور اس گردالود موسم میں جب بارش ہوتی ہے ایسی بارش جو تمام تر باغات کے اور تمام تر گیت کے تمام تر چمالستان کے گرد و غبار کو ساپ کر دے دھو ڈالے پاک کر دے ساف کر دے اور باغات لیلہ ہانے لگیں تو ایسی بارش کو رمض کہتے ہیں یہ تو رمض بارش ہو گئی باغات کے لیے کھیتوں کے لیے اشجار کے لیے لیکن رمضان جیسی بارش پروردگار علم نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے تو یہ رمضان جیسی عظیم بارش بندوں پر کیا کرتی ہے یہ بندوں کے تمام تر گناہوں کو دھو ڈالتی ہے تمام تر خطاؤں کو بحل کر دیتی ہے تمام تر گندگیوں کو غلازتوں کو چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو پروردگار اپنی برکتوں سے تمام تر ایوب پاک اصاف کر دیتا ہے اور صادقی علم محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صدق دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو پرفی اس انسان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے بطن مادر سے نکلا ہوا نوزائدہ بچہ جس کے دعون پر کوئی بھی گناہ کا دھبہ تک نہیں رہ جاتا ہے ایک توبہ سے پروردگار انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے اتنا دعون پر کوئی بھی گناہ کا دھبہ تک نہیں رہ جاتا ہے ایک توبہ سے پروردگار انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے اتنا باکمال بنا دیتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کے لئے توبہ کریں استخبار کریں اور توبہ توبہ نسوحہ کریں ایسا نہیں کہ صرف ماہ مبارک میں کر لیا اب ماہ مبارک کے خاتمے کے بعد پھر ہم اسی روش کے اوپر چلے لگے پروردگار عالم نے قرآن کریم یا صاحب صاحب کہا ہے اے میرے بندو اے صاحبان ایمان ہم نے تمہارے لئے روزے لکھ دیئے ہیں برکل اسی صورت میں جسا تم سے پہلے والوں کے لئے لکھے گئے تھے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ استیز دن میں متقی بننے کا مطلب کیا ہے استیز دن میں جو ہم گناہوں سے دور رہیں گے کسافتوں سے دور رہیں گے محرمات سے دور رہیں گے عبادات سے قریب رہیں گے تو سیادہ تر امکان یہ پایا جاتا ہے کہ استیز دن میں ہم آدھی ہو جائیں عبادتوں کے تیز دن میں ہم آدھی ہو جائیں گناہوں سے بچنے کے تیز دن میں ہم آدھی ہو جائیں جھوٹ بولنے سے پرحیز کرنے لگیں غیبت سے پرحیز کرنے لگیں بغض وداوت سے پرحیز کرنے لگیں کینے سے پرحیز کرنے لگیں اور جب پرحیز کرتے کرتے اس تیز دن میں آدھی ہو جائیں گے تو یہ تمام عادتیں پھر بقیہ گیارہ مہینوں میں خود بخود انجام پن لگیں گے اور جب یہی عمل ہم باقی گارہ مہینوں میں انجام دینے لگیں گے تو متقی بن جائیں گے پروردگار یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ متقی بن جائے لہذا بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ میرے معبود اس ماہ مبارک میں اس ماہ شہراللہ میں ہمیں اور تمام مومن و مومنات کو اپنے دسترخان سے اپنے سفرے سے نعمتیں حاصل کرنے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اور ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے کہ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق انعیت فرمائے اور متقی بننے میں ہماری مدد فرمائے دعا کرنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے قبول کرنا اس کا کام ہے معصومین نے کتنے ساتھا لفاظ میں دعا کی دعا کرتے کرتے میرا امام فرماتا ہے میرے مالک اگر تو نہ سنے گا تو کون سنے گا آپ یہ دیکھیں یہ اپنائیت پروردگار عالم کے بندوں کے درمیان کتنی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس اپنائیت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہونے کے بعد اپنی تی تینی زندگی کو دنیاوے زندگی دونوں کو کامیاب بنائیں وآخر دعوانانے والحمدللہ رب العالمین